السلام علیکم آج ہم بینہ تندور کے طوے پر بینہ سیکھ کے سیکھ کواب بنانا سیکھیں گے اگر آپ اس طریقے سے سیکھ کواب بنائیں گے تو آپ کو کوئی بھی دکت نہیں آئے گی اور یہ بہت ہی سوفٹ جوسی اور ٹیسٹی بنتے ہیں تو سیکھ کواب بنانے کے لیے میں نے 750 گرام مٹن لیا ہے اور میں نے اس میں تھوڑی سی چربی یعنی کے فیٹ بھی رکھا ہے ہم گوشت کو اس طریقے سے باری گرائنڈ کر لیں گے اور آپ انشور کریے کہ اس میں تھوڑا سا بھی پانی نہیں رہنا چاہیے اگر آپ اس میں قیمہ یوز کر رہے ہیں تب بھی آپ انہیں گرائنڈ کر کر اس میں سے پانی کو اچھی طریقے سے نکال لیجئے یہ میں نے ایک بڑی سائز کی پیاز لی ہے اس کو بھی ہم قدو کس کر لیں گے سیم پیاز بھی ہمیں ڈرائی کر لینی ہے اس میں پانی نہیں رہنا چاہیے اب پیاز کو ہم گوشت میں آٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں یہ مسالے آٹ کریں گے آدھا چمچ ریڈ چیلی فلیکس دیڑ چمچ لال مچ پاوڈر تین چوہت ہی چمچ ہلدی پاوڈر ایک چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ گرم مسالہ اور ایک چمچ کواب مسالہ دال دیں گے یہاں پر میں نے لیے ہیں چار ہری میچیں بارہ سے پندرہ لیسن اور دیڑ انچ ادرک ان کو ہمیں گرائنڈنگ جار میں دال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا کوت میر اور پدینہ بھی دال دیں گے تو دیکھئے ہمیں ان ساری چیزوں کو اس طریقے سے گرائنڈ کر لینا ہے اب یہ گرائنڈ کی آوہ مکسچر بھی ہم گوش میں آٹ کر دیں گے چٹ پٹے ٹیسٹ کے لیے میں اس میں ایک نیمبو کا رز بھی آٹ کر رہی ہوں اب ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے اب ہم اس میں دالیں گے سوادنوسا نمک ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ زیرہ پاوڈر اور آدھا چمچ کواب چینی پاوڈر کواب چینی اس طرح سے دیکھتی ہے تو یہ سارے مسالے بھی ہم گوش میں آٹ کر دیں گے بائنڈنگ کے لیے ہم اس میں بیسن یوز کریں گے تو میں یہاں پر تین چھوٹے چمچ بیسن آٹ کر رہی ہوں اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو دیکھئے اب یہ مسالے اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو گئے ہیں ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے ایسے ہی ڈھکن ڈھاک کر سائیڈ میں رکھ دیں گے تو دیکھئے میں نے گوش کو آدھے گھنٹے کے لیے مارینیٹ کر لیا ہے اب ہم اس پر اس طریقے سے ایک چھوٹی کٹوڑی رکھ دیں گے اور اس پر جلتا ہوا کوئلا رکھ دیں گے کوئل کو میں نے اچھی طریقے سے جلا لیا ہے اب ہم اس پر تھوڑا سا گھی یا تیل دالیں گے اور اس پر دورن ڈھکن ڈھاک دیں گے تاکہ یہ سموک گوش میں اچھی طریقے سے انفیوز ہو جائے اور ایسا کرنے سے ہمارے کبابی بہت زیادہ لذیز بنتے ہیں اور ان میں بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے تو بس میں نے انہیں پانچ منٹ تک ڈھانک کر رکھ دیا تھا اب ہم ان کے سیکھ کواب بنانا شروع کریں گے اگر آپ کے پاس سیکھ نہیں ہے تب بھی آپ انہیں بنا سکتے ہیں آپ کو بس ایک سمودھ پینسل چاہیے گوش کا تھوڑا سا پورشن لیجیے ہم نے اسے بنا لیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں سیکھ کواب بنانے کے لیے سیکھ کی ضرورت ہے اور ہم اسے بنا تندور کے بھی بنا رہے ہیں پھر بھی یہ ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں تو چلیے اب ہم انہیں فرائی کر لیتے ہیں تو فرائی کرنے کے لیے میں اس میں گھی یوز کر رہی ہوں آپ چھو تو اسے آئل میں بھی فرائی کر سکتے ہیں ہم انہیں تیل یا گھی ہلکا سا گرم ہونے کے بااد ہی دالیں گے اور جب یہ ہلکے سے سیکھ جائیں گے تب ہم انہیں ٹرن کرتے ہوئے سارے سائٹ سے ان کا اچھا سا کلر آنے تک فرائی کریں گے فرائی کرتے ٹائم آپ ان کی فلیم کو لو میڈیم پر رکھئے تو دیکھئے اب یہ اچھی طریقے سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہمارے سیکھ کواب ریڈی ہے اگر آپ انہیں اس طریقے سے بنایں گے تو یہ ٹوٹیں گے نہیں اور بہت ہی آسانی سے بن جائیں گے ٹیسٹ میں بھی یہ بہت ہی زیادہ اچھے بنے ہیں بہت ہی سوفٹ اور جیسی ہیں میں آپ کو انہیں توڑ کر بھی بتاتی ہوں آپ اسے کسی بھی سوس کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے تھانکیو